نگاہ والے بسد اعتبار کہتے ہیں جو اہل دل ہیں وہ بے اختیار کہتے ہیں حیات ہیں میرے آقا حیات بخش بھی اسی لئے انہیں زندہ شامدار کہتے ہیں ہند کی سرزمین اللہ کے پاک ولیوں سے لبریز ہے اس کے تمام کونوں میں اللہ کے پاک ولی آرام فرما ہے لیکن ہندوستان کے حدود میں مبلغ اسلام بن کر اور تبلیغ و دستور و نظام لے کر جس نے سب سے پہلے ہندی کی زمین پر قدم رکھا وہ جات سید مدار العالمین رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے آپ دو سو بیاسی حضری میں ہندی کی زمین پر آنے والے سب سے پہلے ولیہ کامل ہیں جن کی شہرت آج بھی قائم ہے آپ ایک طویل عمر پانے والے بزرگ ہوئے ہیں اللہ نے آپ کو پانسو چھیانبے سال کی لمبی عمر عطا فرمائی ہے آپ کی ولادت کے دو سو ونتیس سال بعد حضور غوث آزم کی ولادت ہوئی اور دو سو پنچانبے سال بعد حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی اور سیدنا مکدو مشرم یہاں گیر زمنانی کی ولادت آپ سے چار سو چھانچھ سال بعد ہوئی اس طرح سرکار مدار العالمین کا دور لمبا رہا حضور غوث پاک کی عمر نبے سال ہوئی حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک چھانوے سال ہوئی اور سید مکدو مشرم جہاں گیر زمنانی رحمت اللہ تعالیٰ کی عمر سو سال ہوئی حضور غوث آزم کے وسال کے بعد حضور مدار العالمین دو سو ستر سال تک دنیا میں حیات رہی اور حقواجہ غریب نواز کی وسال کے بعد آپ دنیا میں دو سو پانچ سال تک حیات رہے حجت سید مکدو مشرم زمنانی کے وسال کے بعد مدار العالمین دنیا میں تیس سال حیات رہے اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دورہ وقت کے تمام ولیوں کا دور سرکار مدار پاک کے دور سے گزرا ہے مولانا سید شاہ محمد قبیر ابو القلام اپنی کتاب تذکرات الکرام تاریخ خلفہ عرب و اسلام میں فرماتے ہیں کہ حجت سید بدیودین زندہ شاہ مدار بجاہر کچھ نہیں کھاتے تھے اور ان کا کپڑا کبھی مئلہ نہیں ہوتا تھا اور نائے اس پر کبھی مکھی بیٹھتی تھی ان کے چہرے پر ہمیسہ نقاب پڑا رہتا تھا حجت سید بدیودین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ کا اصل اور مکمل نام حجت سید بدیودین عحمد زندہ شاہ مدار علیہ حلبی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی کنیت ابو تراب ہے بعض ممالک میں احمد زندان صوف کے نام سے مشہور ہیں آپ کے القاب اولیاء اللہ کی جماعت میں آپ کو عبداللہ قطب الاقتاب قطب المدار فرد الافراد قطب بہتت کہتے ہیں اور عوام میں مدار عالم مدار دو جہاں مدار العالمین زندہ شاہ مدار زندہ ولی مدار پاک وغیرہ نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے آپ کی ولادت بسادات صبح و صادق کے وقت پیر کے دن یکن شوال المکرم دو سو بیاسی ہزری با مطابق آٹھ سو چھپن اسوی کو ملک شام کے شہر حلب کے محلے چنار میں ہوئی آپ کے والد کا نام سید قدود الدین علی حلبی اور آپ کی والدہ کا نام سید فاطمہ ثانیہ اور بی بی حاضرہ سے مشہور ہے آپ حسنی حسینی سید ہیں حجر سید بدی الدین احمد زندہ شامدار رحمت اللہ تعالی اپنا حسب و نصب خود ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں انا حلبی بدی الدین اسم بامی وامی حسنی حسینی جدی مصطفی سلطان الدارین محمد احمد و محمود کونین میں حلب کا رہنے والا ہوں میرا نام بدی الدین ہے ماں کی طرف سے حسنی اور باپ کی طرف سے حسینی سید ہوں میرے نانا محترم مصطفی جان عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی تعریف وہ شتائز دو جہاں میں کی جاتی ہے آپ حسنی حسینی سید ہیں آپ کا خاندانی سجرہ والد کی طرف سے کچھ یوں ہے سید بدی الدین احمد ابن سید قاضی قدود الدین علی حلبی ابن سید بہاوددین حسین ابن سید زہر الدین ابن سید احمد اسماعیل ثانی ابن سید محمد ابن سید اسماعیل ابن سید امام زافر صادق ابن سید امام محمد باکر ابن سید امام زیر العابدین ابن سید امام حسین ابن سید سیدنا مولا علی ابن ابی ابی طالب سید فاطمہ زہرہ بنت رسول مقبول علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے والدہ کی طرف سے آپ کا خاندانی سجرہ نصب کچھ یوں ہے سید بدی الدین احمد ابن سید حاضرہ فاطمہ ثانیہ بنت سید عبداللہ ابن سید جاہد ابن سید محمد ابن سید عابد ابن سید ابی سوالے ابن سید ابو یوسف ابن سید ابو القاسم ابن سید عبداللہ محض ابن سید حسن مسنہ ابن سید حسن ابن سید امیر المومنین رضوان اللہ علیہ عزمین سے ملتا ہے آپ جب پیدا ہوئے تو پورا مقان روحسنی سے چمکنے لگا آپ نے پیدا ہوتے ہی سزدہ کیا اور قلمہ تیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جب آپ کی عمر مبارک چار سال چار ماہ چار دن کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی نے رسم بسم اللہ خوانی کے لیے حضرت حضیف الشامی جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے ان کی خدمت میں پیش کیا استاد و محترم نے اپنا پورا حق ادا کیا اور ابتدائی تعلیم سے لے کر شریعت کے تمام علون و فنون سے راستہ کیا جب آپ کی عمر مبارک چودہ سال کی ہوئی تو علوم اقلیہ و نقلیہ میں آپ کو مہارت ہو چکی تھی آپ تمامی آسمانی کتابیں خصوصاً توریت انزیل و زبور کے حافظ و عالم تھے ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد علم باطنی کے حصول کے لیے شفر شروع کیا اور ززبہ شوق کے زیارت حرمین شریفین کے لیے قدم بڑھایا والدین کریمین کے عزازت طلب کی اور آزم میں مکہ مدینہ ہو گئے جب وطن سے باہر نکلی تو بفضل ربی قدم قدم پر رہ بری وصحی رہنمائی کے لیے رضال الغیب سے عرواحی طیبات وطعون ملتا گیا اور ہر طرح سے آپ کو مقام رافیہ کے حصول کے بشارتیں ملنے لگی صدای غیب سننے کے بعد حضرت مدار پاک کشا قصہ بیت المقدس کے جانب روانہ ہو گئی اور عرباب سیرب کے وضاحت کے ساتھ قلم بن کیا کہ حضرت سلطان العارفین بیعزید بستامی کو دس سے رہو دروازہ بیت المقدس پر پہلے سے ہی حضرت مدار پاک کے منتظر تھی اور آپ کو پتا چل چکا تھا ہمارے پاس موجود ان تمام دیانتوں کا امین چند ساتھ میں پہنچنے والا ہے دیگر حاضرین بھی سلطان العارفین کے ہمراہ اور آپ کے منتظر ہی تھے کہ آپ سلطان العارفین نے بہاواز بلند فرمایا وہاں دیکھو جن کا انتظار تھا وہاں آگئے جب آپ بیت المقدس پہنچے تو اس وقت زہر اور اثر کے درمیان کا وقت تھا نماز اثر ادا فرمانے کے بعد حضرت بیعزید بستامی آپ کو لے کر خلوتگاہ میں پہنچے اور بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوئیں تاز و خلافت و عزازت آپ کے سر پر رکھتے ہوئے اشارت فرمایا کہ بدی الدین آپ بلا تاخیر مقامات مقدسہ کا رکھ کرے اور عظیم حرمین ہوں حضرت بدی الدین زندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ کا سجرہ طریقت مہج چار واسطوں سے ہوتا ہوا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ یوں ملتا ہے حضرت سید بدی الدین زندہ شامدار ان کے پیر حضرت شیق بایزید بستامی ان کے پیر حضرت شیق حبیب آزمی ان کے پیر حضرت شیق امام عسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیر حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب کرم اللہ العجہ الكریم سے ہوتا ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے حضور سیدنا بدی الدین احمد زندہ شامدار نے اپنے پیر و مرشد حضرت بایزید بستامی اور تیفور شامی سے عزازت و خلافت حاصل کی اور حج سبت اللہ کے لیے مکہ معجمہ حاضر ہوئے اور حج سفارک ہونے کے بعد ہدایت غیبی ہوئی کی تمہاری آرزو اور مرادوں کے حاصل ہونے کا وقت آ گیا ہے غمد خزرہ کے مکی تیرے نانا جان سنہری جالیوں سے تیری راہ دیکھ رہے ہیں آنکھیں کھلی تو دل کی دنیا سے مسررت کا توفان برپا ہوا اور دل بیتاپ پر مدینہ منورہ کے خوبصورت احساس چھاتے چلے گئے اور مدینہ منورہ حاضر ہوئے سرقار رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزارے مقدس کی زیارت کے مشرف ہوئے آپ نے نظرانہ درود و سلام پیش کیا حجت بدیودین زندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیکھ پانسو چھیانبے سال کی لمبی عمر پائی اور آپ نے پانسو چھپن سال کا روجہ رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خمبات کی پہاڑی میں عالمِ عرواح میں جنتی خیر کھلائی اور ایک جنتی لباس دیا تھا اور آپ کے چہرے پر اپنا دست مبارک فیر دیا تھا جس کے بعد آپ نے جنت کی وہ خیر کھانے کے بعد آپ کو بھوک اور پیاس کے شدت نہ رہی اور آپ نے وہ جنتی لباس اختیار کیا جس کے بعد آپ کو ساری زندگی کسی اور کپڑی کے ضرورت نہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چہرے مبارک پر اپنا دست مبارک فیر دیا تھا جس کے بعد آپ کے چہرے انور پر اتنی تجلی آگئی تھی کہ کوئی بھی عام انسان آپ کے چہرے کی طرق کو دیکھ لیتا تو تاب نہ لاسکتا اس کے لئے آپ کے چہرے انور پر سات نقاب ہوتے تھے بعض لوگ فرماتے ہیں کہ ستر نقاب ہوا کرتے تھے حضرتِ قطب المدار زندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ کو مقامِ سمدیت حاصل تھا اور اس مقامِ سمدیت کی چند علاماتیں ہیں جب صوفی اس مقام پر پہنچتا ہے تو دنیاوی کھانے پینے کی اسے حاجت نہیں ہوتی کمجوری اور پڑاپے سے وہ دو چار نہیں ہوتا اس کا لباس پرانا اور میلہ نہیں ہوتا جو کوئی اس کے جمال و کمال کو دیکھتا ہے وہ بے اختیار سزدہ کرتا ہے یہ ساری علاماتیں حضرتِ بدیو تین زندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ میں ہیں حضرتِ بدیو تین زندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ وہ عظیم بزرگ ہیں جن کے آستانے پر آج بھی لاکھوں کی تعداد میں زائرین حاضری دے کر فیض حاصل کرتے ہیں حضرتِ بدیو تین زندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ کا عرصِ مبارک پندرہ سولہ اور سترہ زماد الاول کو منائے جاتا ہے جس میں آپ کے اس عرص میں اہلِ ہندوستان اور دیس اور دنیا کے تمام گوشوں سے زائرین آپ کے عرص میں شرکت کر کے فیض حاصل کرتے ہیں